یاد رکھو زندگی آسان نہیں ہوتی بلکہ اس کو آسان بنانا پڑتا ہے کچھ اپنے انداز سے اور کچھ نظر انداز سے زندگی کو ہمیشہ اپنے انداز سے جیو اس لیے خود کو کمپیر کبھی کسی اور سے نہیں کرنا کیونکہ ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے یاد رکھنا کچھ الگ پانے کیلئے کچھ الگ کرنا پڑتا ہے وہی کرتے رہو گے جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہو تو وہی ملتا رہے گا جو ہمیشہ سے ملتا رہا ہے مشکل ہے پر کامیابی کے لیے کڑوے فیصلے لینے ہی پڑیں گے زندگی کے کچھ فیصلے بہت کڑوے اور سخت بھی ہوتے ہیں لیکن یہی فیصلے بعد میں جا کے زندگی کو میٹھا اور آسان بھی بنا دیتے ہیں کیونکہ خواب جن کے انچے اور مست ہوتے ہیں اس لیے ان کے امتحان بھی مشکل اور زبردست ہوتے ہیں خوصلے کئی بار ان کے بھی پست ہو جاتے ہیں لیکن جنون میں وہ متمست ہوتے ہیں دوستو میرے ان کوئٹ سے آپ کو پوزیٹیف انرجی ملی ہوگی یاد رکھیں پوزیٹیف تھنکنگ صرف ہمیں اچھی سوچ ہی نہیں دیتی اور آل ایک اچھی لائف جنہیں بھی ہماری مدد کرتی ہے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا دن سٹارٹ پوزیٹیف کروگے تو وہ پوزیٹیف ہی جائے یہ پوزیبل نہیں ہے کیونکہ ہر ایک دن ایک جیسا نہیں ہوتا اور آل موسٹ ہر ایک دن ہی آپ کے پاس الگ الگ رکاوٹیں اور مشکلیں آئیں گی اسی وجہ سے کسی سمیتار انسان نے کہا ہے کہ ہر ایک دن نیو پروبلمز آنا لائف کا پارٹ ہے بینہ پروبلمز لائف پوسیبل ہی نہیں ہے تو ہمیں ان ٹیلی کی پروبلمز کو ایکسپٹ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں ابھی یہ پروبلم ہے یا کوئی ایسا سولیشن ہے کہ میں ابھی اس سے سالف کر سکتا ہوں اور اگر میں ابھی اس کو سالف نہیں کر سکتا کوئی اور کام یا چیز کر لوں اگر ایگزمبل سے میں آپ کو سمجھاؤں تو اگر راستے میں خراب ہو جائے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے پورے دن کو ہی بہت برا مان سکتا ہے وہی پوزیٹیو سوچ والا پرسن سوچے گا کہ یار میں نے یہ کار جانبوت کے خراب تو نہیں کی اور میں ہی اکیلا نہیں ہوں جس کی کار بیچ راستے میں خراب ہوئی ہو میں میکینک کے ویٹ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا کیوں نہ کوئی اچھی سی موبائل پر آڈیو بک ہی سن لوں تاکہ اس سوچویشن کو بھی اپنے بینفٹ کے لیے یوز کر سکوں تو یہاں صرف سوچ کا ڈیفرنٹ ہے جہاں پوزیٹیو تھنکنگ والا پرسن پرابلم پر فوکس کرنے کے بجائے ملی اپرچونٹی پر فوکس کر رہا ہے اور دیکھو آپ پرفیکٹ نہیں ہو اور کوئی اور بھی بلکل پرفیکٹ نہیں ہے ہم سبھی انسان ہیں اور ہم سبھی مسٹیک بھی کرتے ہیں جو بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسٹیک میں نے کی ہے اس سے مجھے کیا سیکھنے کو ملا ہے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ہیومن ہو انسان لائف میں یا تو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں یا اوروں کی غلطیوں کو دیکھ کر تب ہی ہم میچور اور سمیتار ہوتے ہیں اس لیے آپ نے آج تک جو بھی مسٹیک کی ہیں ان سے کیا سبق آپ کو ملے وہ آپ اپنی لائف میں اپلائی کر کے یہ دھیان رکھو کہ دوبارہ ان مسٹیک کو روپیٹ نہ کرو اس کے بعد آتا ہے پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ اور پوزیٹیو سوچ کے لیے کہ آپ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہو اور کبھی نہ کبھی سارے لوگ اور ساری چیزیں آپ کے حساب سے چلیں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا اگر اس دنیا میں آپ کسی کو کنٹرول کر سکتے ہو تو وہ آپ خود ہو آپ خود کے ریاکشن یا تھنکنگ کو کنٹرول کر سکتے ہو یہ بات آپ جتنی جلی سمجھ جاؤ تو اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ سیچویشن یا موسم آپ کے حساب سے نہیں چلنے والے اس لیے آپ ایسی چیزوں پر فوکس ہی نہ کرو جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آئندہ کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی سیچویشن یا پرابلم آئے تو سے پوچھو کیا یہ میرے کنٹرول میں ہے اگر ہاں تو بلکل اس پرابلم یا سیچویشن کو سالف کرو اور صرف انہی چیزوں پر فوکس کرو جن کو آپ ابھی کنٹرول کر سکتے ہو ان پر نہیں جسے آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے اس کے بعد آتا ہے کہ خود سے بھی ہمیشہ پوزیٹیو باتیں کرو کبھی بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنے آپ سے ایسی باتیں بول رہے ہو جو آگے چل کے آپ کی پورے مائنڈ سیٹ یا پرسنلٹی کو ڈیمیج کر سکتی ہیں یا ایونڈ ڈیمیج کر رہی ہیں تو آپ اسی وقت خود کو روک لو اور اپنی ان تھوٹس کو پوزیٹیو اور رائٹ تھوٹس کے ساتھ ریپلیس کر دو اور خود کو بولو ہاں مانا ابھی میں اس چیز میں اچھا نہیں ہوں لیکن ڈیلی پریکٹس کے بعد اچھا ہو جاؤں گا یا مجھے ٹرائی ہی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سوچنے کے بجائے خود کو بولو میں نے جیسا پلان کیا تھا اس کے اکارڈنگ چیزیں نہیں ہوئی مجھے کچھ اور ٹرائی کرنے کی ضرورت ہے یا مجھے یا مجھے اپنی سٹیجڈی چینج کر کے نیو اپروچ نکالنی چاہیے تو انہی اچھی باتوں کے ساتھ یہ ویڈیو یہی ختم ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب پٹن پر کلک کر کے اس چینل کو گروہ کرنے میں سپورٹ کرو اور دیکھتے رہیے نیور کی وپ میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے